موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفقہی ونفصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتلون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا عنوان چل رہا ہے مسائب سے کیسے نمٹیں جس کی آج یہ بارویں کس یا بارویں پروگرام آپ دیکھنے جا رہے ہیں اور اس دوران میں ہم نے آپ کے ساتھ بتفصیل ٹینشن کس طرح سے آتی ہے دکھ اور مسئبت کیا ہوتا ہے اور اس کی توالت کیا ہے اور اس کے لیے اس کے فوائد کیا ہیں اور وہ کن وجوہات کی بنیاد پر آ سکتا آ سکتی ہے اور پھر مسئبت آنے کے بعد مسئبت کو برداشت کیسے کرنا ہے اس کو کس انداز سے لینا ہے کس پوزیٹیوٹی کے ساتھ اس پر صبر کرنا ہے یہ ہم آپ کے سامنے مختلف چیزیں رکھ رہے ہیں ان کے سباب کیا ہیں محرکات کیا ہیں اور پھر مسئبت کے چلے جانے کے بعد آپ کو کون سا رویہ اختیار کرنا ہے اس پر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں اور خاص طور پر مسئبت کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے ایک تو جیسے سورة الرحمن قبوت کی ان آیات میں ان پہلی تین آیات میں اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ جیسے ہی ایمان کا اظہار کریں گے تو ایمان کی وجہ سے ہی ان کو ازمائے جائے گا یعنی آزمائش آئے گی اس بنیاد پر کہ یہ ایمان لا چکے ہیں اور آزمائش کے مختلف انداز اور مختلف زاوی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ایسی آزمائیا ہے اور تمہیں بھی آزمائیں گے اور اللہ تعالی تو اصل میں پرکھنا چاہتا ہے یعنی اللہ کو پتا تو پہلے سے ہے لیکن ایک امتحان سے ہمیں گزار کر پرکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی شدت سے تکلیف مصیبت پریشانی آئے گی اس کی وہ مثال ہم نے ہر پروگرام کے شروع میں ہی ہم وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں اور آج بھی اس کا مختصر میں ذکر کیا دیتا ہوں کیونکہ اب دس گیارہ پروگرام میں بار بار اس حدیث کو سن سنا رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہ کافی حد تک یاد ہو چکی ہوگی حضرت ساتھ بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی نے نبی مقرم علیہ السلام سے سوال کیا تھا ایون ناسی اشد بلہ ان یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہیں یعنی سب سے زیادہ عزمائش مصیبت پریشانی دکھ تکلیف امتحان یہ انبیاء کا ہوتا ہے اور سم الامسل فالامسل پھر اس کے بعد کا یعنی ان کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ایمان کی بنیاد پر جو تقوی کی بنیاد پر اللہ کے تقرب کی بنیاد پر جو ان کے بعد کا گروہ ہے جیسے انبیاء کے ساتھ ان کے صحابہ ہیں ان کے ہواریین ہیں ان کے انصار ہیں ان کے مددگار ہیں ان پر ایمان لانے والے ساتھی ہیں ان پر اس کے بعد مصیبت آتی ہے فالامسل پھر اس کے بعد یعنی اس کے بعد یہ درجہ بدرجہ جتنا جتنا ایمان ہوگا اتنا اتنا ان کو عزمائش ان کی ہوگی اور یہاں آپ نے خود اپنے الفاظ سے ہی اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو یبتل العبد علا حساب دین ہی آدمی کو اس کے دین کے مطابق عزمائے جاتا ہے فائنکانا فی دین ہی سلبن اشتد دولاؤہ اگر اس کے دین میں قوت اور طاقت ہو اگر اس کے دین میں مضبوطی اور استحکام ہو تو پھر اس پر مصیبت بھی شدت کی آتی ہے تکلیف بھی شدت کی آتی ہے اور وائنکانا فی دین ہی رکت ہو اگر اس کے دین میں کوئی کمزوری پائی جائے اگر اس کے دین میں کوئی نقص کوئی خامی اور عیب ہو یعنی وہ دینی اعتبار سے وہ اس کا مقام مرتبہ وہ ولا نہ ہو تو پھر ابتل یعلا حسب دین ہی اس کے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے اور پھر آپ نے اس کا روشن پہلو یعنی ایک تو یہ روشن پہلو ہے کہ آزمائش نیک لوگوں پر زیادہ آتی ہے اچھے لوگوں پر زیادہ آتی ہے ایمانداروں پر زیادہ آتی ہے اور ایمانداروں میں بھی سب سے زیادہ انبیاء پر آئی اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ حضرت محمد و کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس لیے کہ آپ انبیاء میں بھی اپنے درجے کے اعتبار سے اور اپنے ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے انبیاء کے بھی سرخیل ہیں لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمائے گیا اور اس کے بعد آپ کی جو امت ہے اس میں صحابہ کو آزمائے گیا صحابہ کے بعد اور آزمائش کا سلسلہ ایمان کے ساتھ چلتا ہے ایک اور آپ نے اس کی جو خوشخبری ہے اصل میں کہ آپ فرما رہے ہیں فَمَا يَبْرَهُ الْبَرَعُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِعَ الْعَرْزِ وَمَا عَلِهِ مِنْ خَتِيَةِ بعض مصیبتیں انسان کو اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں بعض دکھ اس طرح سے اس کو گھیر لیتے ہیں کہ وہ نہیں جاتے جب تک کہ اس انسان کے اس آدمی کے ذمہ کوئی ایک بھی گناہ رہ جائے یعنی مصیبت کے وہ جو دو پہلو عجب اللی عمر المومن والی حدیث کہ آپ فرما گئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا مختلف ہے اگر اس کو گناہوں کی وجہ سے آدمائش اس پر مصیبت آئے اور یہ برداشت کرے اس مصیبت کو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اور اگر گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آدمائش ایمان کی بنیاد پر ہی آئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس حدیث کو بھی پھر میں دوبارہ کوٹ کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اسلام نے اشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں بندے کے بعض بندوں کے مقامات اور ان کے جو مراتب ہیں وہ بہت بلند لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی معمول کی زندگی سے اور معمول کی عبادات اور معمول کی ریاضت سے اور معمول کے ذکر و اذکارت کے اور معمولات سے وہ وہاں نہیں پہنچ رہے ہوتے یعنی ان کی نمازیں روزہ حج زکاة ان کو وہاں نہیں دے جارے ہوتے جو اللہ کے ہاں ان کا مقام لکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان پر کسی مصیبت کو بھیجتا ہے اور مصیبت کے ساتھ ان کو آزماتا ہے ابتلاہ میں مبتلاہ کر کر ان کو آزمائے جاتا ہے اور اگر یہ اس میں کامیاب پھیرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ واری وہ بات بھی یاد کر لیجئے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے جس آدمی نے جو بھی غلطی کوتا ہی گناہ کیا ہوگا اس کا بدرہ اس کو دیا جائے گا اور اس بات پر وہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا تسلی دی اور آپ ان سے سوال کیے تھے اور پوچھا تھا کیا تم بیمار نہیں پڑتے اللہ صاحب رضو کیا تمہیں مریض نہیں ہوتے تمہیں بیماری نہیں گھیرتی کیا تمہیں کوئی دکھ نہیں آتا کیا تمہیں کوئی مسئبت نہیں آتی یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی مسئبتیں دکھ پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور ان پریشانیوں کے ساتھ جب تم سبر کرتے ہو تو اللہ تعالی تمہارے اس بیماری میں صبر کرنے کو تمہارے اس مصیبت میں صبر کرنے کو اور تمہارے اس غم کی گھڑی کو اپنے اوپر برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف کرتا جاتا ہے یعنی آدمی کو اس کی جو تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں یہ اس کی گناہوں کی صفائی کا سبب اور ذریعہ بھی بنتی ہیں اسی طرح ہم چلتے چلتے یہاں پر پہنچے تھے کہ مصیبت ہمیشہ خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے فَإِنَّ مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَ کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَ یعنی جیسے ہی تنگی شروع ہوگی جیسے ہی مشکل شروع ہوگی جیسے ہی پریشانی شروع ہوگی جیسے ہی تکلیف شروع ہوگی اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوسرا حصہ ہے یعنی راحت کا سکھ کا آسانی کا آسودگی کا یہ اسی طرح سے چل پڑتا ہے اور آدمی کو ہر صورت میں یہ سب خیر ملتی ہے مصیبت ہمیشہ خیر کا پیش خیمہ بن کر آتی ہے مصیبت ہمیشہ خیر سے پہلے آتی ہے اور خیر کی خبر لے کر آتی ہے مصیبتیں خیر کو کشید کرتی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے مختلف مثالیں رکھی تھی کہ مصیبتیں بعض لوگوں پر آئی ہیں اور جتنا زیادہ کوئی مصیبت کے وقت آزمائے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے نوازا جاتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جتنی زیادہ مشکل ہوگی جتنی زیادہ تکلیف ہوگی جتنی بڑی عزیت ہوگی جتنا بڑا دکھ ہوگا اتنی بڑی جزا اور اتنا بڑا عزم جو ہے وہ عجر ملے گا اور اللہ تعالی جس قوم سے محبت کرتے ہیں ابتلاہم اللہ تعالی انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں فَمَنْ رَزِيَ فَالَهُ الرِّزَا اور جو ان مصیبتوں میں ان پریشانیوں میں اللہ کے ساتھ راضی ہوتے ہیں یعنی دکھ کی گھڑی میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ تعالی بھی اپنی رضا انہیں پر اتار دیتا ہے وَمَنْ سَخِطَ اور جو ناراض ہوتا ہے جو شکوہ کرتا ہے جو عویلہ کرتا ہے ماتم کرتا ہے نوحہ کرتا ہے جو وہ کسی بھی بہانے سے اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے آنے والے مسائب پر جو ہے وہ بیچینی کا اظہار کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے یہ پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچا دیا فَلَهُ السَّخَطُ اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی ہی ہوتی ہے یعنی وہ اگر اللہ کے ساتھ ناراض ہے تو اللہ تعالی بھی جواب ان اس کے ساتھ ناراض ہی ہو جاتا ہے اور کسی بھی مصیبت پر صبر کرنے کے وجہ سے اور شکر ادا کرنے کے وجہ سے اللہ تعالی نعمت کو دوام عطا کرتا ہے اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے اسی طرح اس حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا کہ مَسَلُ الْمُومِنِ مَسَلُ الزَّرِّ لَا تَزَالُ الرِّهُ تَمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُومِنُ يُصِبُهُ الْبَلَا یہ جو مومن ہے اس کی مثال ایک کھیتی کی ماند ہے جسے تند و تیز ہوا کبھی اس طرح جھکاتی ہے اور کبھی اس طرح جھکاتی ہے اور مومن پر بھی اسی طرح سے مصیبت اور ابتلاہ آتی ہے یعنی مصیبتیں آنا یہ ایسے ہی فطری ہے جیسے فصلوں پر کھیتیوں پر تند و تیز ہوایں چلتی ہیں اور جب تک اللہ تعالی ان کو دوام عطا کرتا ہے ان کا بقا موجود ہوتا ہے کوئی چیز ان کو جڑوں سے اکھر نہیں سکتی ہے اسی کے ساتھ ملتی جلتی یہ ایک اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کھیتی کی مانند ہے اس پودے کی مانند ہے جسے تند و تیز ہوا کبھی اس طرف مائل کرتی ہے کبھی اس طرف گرا دیتی ہے کبھی سیدہ کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ سرسبز و شداب ہو جاتا ہے یعنی جب وہ چھوٹی ہوتی ہے جب فصل چھوٹی ہوتی ہے تو ہوا سے زیادہ متاثر ہوتی ہے ہلکی سی ہوا سے بھی کبھی اس طرف جھکتی ہے کبھی آپ اس کا تنہ اور اس کے پتے انتہائی نرم نازک ہوتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تناور ہو جاتی ہے اور پھر تند و تیز ہوا بھی اس کو کچھ نہیں کہتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں کر پاتی ہے ایسی جیسے کچھ چھوٹا درخت ہو اور جب وہ شروع میں اس کی ذرا سی ہوا چلے تو وہ جھول اٹھتا ہے اور کبھی اس طرف گرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر اس کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں مومن کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ مسیبتوں کے ساتھ اسے پکایا جاتا ہے اسے اسے کندن مرائے جاتا ہے بل آخر وہ اپنی قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں تو مسیبت میں مسیبت ہمیشہ تکلیف ہمیشہ پریشانی ہمیشہ خیر کو لے کے آتی ہے اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی حضرت ابراہیم الاسلام کی مثال رکھی تھی کہ وہ مسیبت میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خیر عطا فرمائی ہے اسی طرح سے بات چلتے چلتے سیدنا یوسف الاسلام اور ان کے بھائیوں تک پہنچی کہ کتنے سخت بھائی تھے کتنے سنگدل بھائی تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے اور اس احسن القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف الاسلام کے بھائیوں کا کردار سامنے پیش کیا ہے کہ وہ کیسے بھائی تھے جنہوں نے اپنے بھائی کو چھوٹے بچے کو اور چھوٹے اپنے سے چھوٹے بھائی کو جو باپ کی طرف سے حقیقی بھائی ہیں ان کا اور نبیوں کے بیٹے ہیں یعنی صرف یعقوب الاسلام نہیں بلکہ یعقوب سے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام یعنی اب یہ نسل کس سے ان کا تعلق ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یعنی یہ تین نسلوں سے نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کا آپ معاملہ دیکھ لیں کہ اپنے حقیقی بھائی اور والد کو چونکہ ان کے بارے میں کافی حد تک چونکہ باپ اپنے بچوں کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کس مزاج کے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا لا تقصص رؤیہ کا الا اخوات کا فیقیدولا کا قیدہ یہ بات یہ خواب جو تم نے مجھے سنایا ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ اگر تم اپنے بھائیوں کو سناو گے تو پھر وہ تمہارے لیے چال چلیں گے سازش کریں گے یہ خدشہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے یہ سنا دیا اچھا پھر جب وہ پلاننگ کر کے منصوبہ کر کے قتل کے ارادے سے بعد آئے تو کمے میں پھینکنے کا ارادہ لے کر باپ کے پاس بھائی کو ساتھ لے جانے کا جو ہے وہ اجازت لینے آئے تب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں ایسے ہی ان کا نظریہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے یعنی مجھے اس بات کا ڈر ہے خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو معصف اللہ کا خوف ہوتا ہے ایسا نہیں ایک خدشہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو ساتھ تو لے جاؤ گے لیکن اس سے بے خبر اور بے فکر ہو کر اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ گے اپنے شکار میں لگ جاؤ گے اور تمہارے بھائی کو چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بچہ ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے یعنی وہ خدشہ پہلے ظاہر کر دیا جناب یعقوب علیہ السلام نے اس کے باوجود بھیج دیا اللہ کے سپرد کیا جب بھیج دیا اللہ کی تقدیر غالب آئی اللہ کا فیصلہ غالب آیا اور انہوں نے آپ کو ایک کموے میں پھینک دیا اور کموے میں پہلے تو تشدد کیا پھر کموے میں پھینکا کتنا برا سلوک ہوگا اور کتنی بڑی مصیبت ہوگی ایک معصوم بچے پر اس وقت جناب یوسف علیہ السلام اس وقت وہ کیا سوچتے ہوں گے کیا اس وقت ان کی ذہنی کیفیت ہوگی یہ بہت تکلیف دے بات ہے کہ بھائی اس طرح کا سلوک کریں بھائی تو ہمیشہ ڈھال ہوتے ہیں دفاع کرتے ہیں بھائی تو آپ کا بازو ہوتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ نبیوں کی اولاد نے اتنا بڑا ان سے یہ ظلم ہوا کہ اپنے بھائی کو اٹھا کر کموے میں پھینک دیا اور پھر جب باپ کے پاس آکے جھوٹا رونا روتے رہے اور پھر ظاہر ہے باپ کی پریشانی بھی دیکھی یعنی یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے بات ہے کہ ایک کام ہو گیا ان سے شیطان نے کروا دیا وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اپنے انتقام میں پڑ گئے اب رات باپ کے ساتھ گزاری اور باپ کے ساتھ ظاہر ہے آکے رات کو ایک جو بہانہ وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ اِشَاءٍ يَبْكُون روتے ہوئے آئے تھے ایک بہانہ کر کے آئے تھے اور باپ نے جواباً کہا کہ میں جو تم بنا کے لائے ہو ایک کہانی گھڑ کر لائے ہو میں اس کہانی کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ میں فَصَبْرُن جَمِير میں صبر جمیل کرتا ہوں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُون جو تم بنا کر لائے ہو اس پر اللہ کی مدد چاہتا ہوں یعنی دیکھ لیا کہ باپ کی حالت کیا ہے گھر والوں کی حالت کیا ہے اس سے چھوٹا بھائی جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور باپ کس قدر پریشان ہے اور نبی باپ پریشان ہے یہ کوئی معمولی باپ نہیں ہے اس کو پریشان کرنا اور اپنے باپ کے اس سے پہلے کو نافرمانی بھی ان کا رویہ نہ تھا تو رات گزارنے کے بعد یا زیادہ وقت گزارنے کے بعد بھی جب انہیں یہ خبر ملی کہ ہم جس کومے میں پھینک کے آئے ہیں اس کومے سے ایک کافلے نے آکے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا ہم نے تو پھینکا تھا کہ یہیں کہیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا کوئی لے جگہ نکال کے جب پتا چلا کہ نکال لیا ہے تو یہ کافلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور باپ کی تکلیف دیکھ آنے کے باوجود اپنے بھائی کو فروخت کر دیتے ہیں ناظرین اکرام یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہ تھی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام دو چار ہوئے اور بکتے بکاتے مصر کے بازار میں وہاں سے عزیز مصر کے گھر اور جس نے پالا آپ کو جس نے آپ کی پرورش کی جس نے آپ کو اپنے بیٹا بنا کی گھر میں رکھا پھر اسی عورت نے آپ کے ساتھ بھرائی کا ارادہ کیا اور اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرما یہ اگلا ایک لمحہ تھا یعنی یہ اس تکلیف کا اور اس سلسلہ وار عذیت اور مصیبت کا ایک نیا پہلو تھا کہ جس گھر میں آپ اتمنان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جہاں آپ بہتر زندگی گزار کر رہ رہے تھے جو گھر آپ کے لیے جائے پناہ تھا اور جن لوگوں نے آپ پر احسان کیا ہے انہی لوگوں کی طرف سے ایک اتنی بڑی ساتھش سامنے آگئی کہ وہ آپ کے کردار کے درپے ہو گئے پھر اس نے ان تمام عورتوں کے سامنے آپ کو پیش کر دیا آپ کو ایک امتحان میں ڈالنے کی کوشش کی اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان ساری عورتوں میں سے جو انتہائی جو ہے وہ نامناسب اور ناپسندیدہ حالت میں بیٹھی ہیں ان سب سے آپ نظر بچا کے گزر گئے جیسے ایمان والے گزرتے ہیں اور جب اس طرح سے گزرے تو ان عورتوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا یہ تو کوئی فرشتہ ہے ان ساری باتوں سے گزرتے گزرتے بل آخر جبکہ عزیز مصر کی اہلیہ اور جو اس کی بیوی ہے اس کے بارے میں اس کے الزامات کے جواب میں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِحَ اسی کے گھرانے میں سے ایک گواہ نے گواہی دے دی اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو پھر یوسف کا قصور ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو جیل بجوا دیا گئے جیل میں آپ کئی سال رہے بعض لوگوں نے لکھا کہ چودہ سال جیل کٹی اور بعض نے کہا کہ سات سال تک جیل میں رہے ایک بہت طویل وقت ہے بہت بڑی مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کی لیکن اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے خیر بھی اتنی بڑی نکالی ہے کہ اللہ نے ان کو اللہ نے وحی کا علم اتا فرما دیا اور نبوت اتا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر سے بھی بڑے اہددار کے پاس یعنی بادشاہ مصر کے پاس اللہ نے آپ کو واپس بجوایا جو آپ سے کہتا ہے کہ بتائیے آپ کیا کام کریں گے بلاخر آپ کی مصیبت ٹلی آپ با کردار اور با صفحہ ہو کر اور آپ کے کردار پر جو لگا ہوا جھوٹا الزام تھا اس کو اللہ کے نبی نے اسی طرح سے کہا کہ میں جیل سے تب نکلوں گا جب وہ عورتیں میرے بارے میں شہادت دیں جنہوں نے میرے بارے میں فریب کیا دھوکہ دیا تم سب کو انہوں نے کہا کہ یوسف اس وقت بھی پاک باز تھے اور آج بھی پاک باز ہیں ہم ان کی شہادت دیتے ہیں یہ سارا کھیل تو عزیز مصر کی بیگم نے بنایا تھا اور بلاخر اس کو بھی ماننا پڑا اور آپ اپنے کردار پر لگنے والے اس جھوٹے الزام سے اللہ کے فضل الرحمت سے پاک صاف ہو کر جب واپس آئے اللہ نے آپ کو حکومت اطاع فرما دی اور پھر اتنا آپ پر فضل کیا کہ وہی بھائی جنہوں نے کبھی بیچا تھا یعنی خیر یہ نکلی اس میں سے کہ اللہ نے وہ جو خواب بچپن میں آپ نے دیکھا تھا اللہ نے وہ خواب پورا کروا دیا اللہ نے آپ کو عزیز مصر کے برابر مرتبہ اطاع کر دیا اللہ نے آپ کو حکمرانی اطاع کر دیا اختیار اطاع کر دیا اللہ تعالی نے آپ کو اتنا اختیار اطاع کیا وہی بھائی جو بیچنے والے تھے آج کہتے ہیں تصدق علینا ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں ہم پر کچھ صدقہ ہی کر دو ہم پر کچھ خیرات ہی کر دو یعنی وہ اتنے مہتاج ہو کر آپ کے سامنے کھڑے تھے اور بلاخر وہ وقت بھی آیا جب جناب یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما ہے اور ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس لیے کہ اس وقت تک یہ سجدہ منع اور حرام نہ تھا جو تعظیمی حوالے سے اور آج امت مسلمہ کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے تعبدی سجدہ یا عبادت والا سجدہ حرام ہے بہرحال مسئیبت ہمیشہ خیر کو کھہچ لاتی ہے ایک اور میں مثال یہاں ارث کیے دیتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے گھر سے نکالا گیا اب آپ کے لیے مکہ کو چھوڑنا یہ بہت بڑی مسئیبت تھی بہت بڑی تکلیف کا سبب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے اور یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اتنا محترم اتنا مبارک ہے کہ اس گھر میں ایک نماز آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول اسلام نے کیا فرمایا ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے یعنی اتنا بڑا عجر ملتا ہے اور اتنا بڑا فائدہ ملتا ہے اس گھر کے آس پاس رہنے کا اور یہ تمام یہ ام القرآن ہے بستیوں کی ماں ہے انسانوں کا پہلا مسکن ہے یہ جناب آدم علیہ السلام کا بھی پہلا مسکن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں انہوں نے اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا اور اس گھر کی امامت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر زمان کا یعنی آخری زمانے کا پیغمبر جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے آپ کو خاتم النبی جین بنایا ہے اور آپ نے اس ملک میں اس شہر میں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے لڑکپن گزارا ہے جوانی کے سال گزارے ہیں اور آپ کے سارے رشتہ دار یہاں پہ ہیں آپ کے نسلوں کا تعارف یہاں پہ ہے اور آج اس گھر سے اس شہر سے اس بستی سے اپنے گھر سے آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے اللہ کے فیصلے کے سامنے آپ نکلے ہیں اور نکل کر آپ یہ بہت بڑی مسئیبت ہے کہ آپ اپنے دیار کو اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑیں اور جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے وہ کس طرح سے آپ کا جہاں آپ آپ آبائی طور پر پیدا ہوتے ہیں نسلی طور پر آپ پیدا ہوتے ہیں اس شہر سے اس گھر سے اس علاقے سے ان گلیوں سے آپ کی ایک محبت اور انصیت وابستہ ہوتی ہے اس کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور پھر ان حالات میں چھوڑنا کہ آپ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں لیکن شہر کے لوگ آپ کے جو خاندان کے مخالف دوسرے خاندان ہیں یا آپ کے جو کفارد میں جو مخالفین ہیں وہ آپ کو یہاں پہ آپ پر عرصہ ہے آپ کو تنگ کر دیتے ہیں اور آپ اللہ کے فیصلے پر بلاخر یہاں سے نکلتے ہیں غار میں پناہ لیتے ہیں یہ جانے والا معاملہ بھی آسان نہیں ہے آپ کے چاروں طرف آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں اور آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چھپ چھپا کر آپ تین دن غارے سور میں کاٹتے ہیں اور کتنی مشکل ہوگی پھر وہاں سے جان کے خوف کے ساتھ اور جہاں ہر طرف جاسوس پھیلے ہیں آپ کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں آپ آپ کو زندہ یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر کے گرفتار کرنے کے تیاریاں ہر طرف اور کتنا شرغ ہوگا ہوگا اور کیا حالات اور کیا خوف کا ماحول ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یہاں تک کہتے ہیں یعنی یہ غمناک موقع ہوگا اور یہ بہت تکلیف دے لمحے تھے جب آپ کو اپنے شہر سے نکالا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑے جب ہم چوٹی پر پہنچے تو آپ علیہ السلام بار بار پیچھے مرمڑ کر دیکھتے تھے اور بلاخرہ آپ نے فرمایا اے شہر مکہ میں تجھے چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا تو ساری کائنات میں سب سے محبوب بستی ہے میرے نزدی یعنی مجھے تم سے بہت محبت ہے یہاں اللہ کا گھر ہے جو انتہائی محترم ہے میں چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تمہارے شہر کے لوگوں نے تمہارے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا ہے یہاں آپ کی بہت بڑی تکلیف تھی اور بہت بڑا دکھ تھا بہت بڑا دکھ تھا آپ کو اس بات کا بہت بڑا کلک تھا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہمیں ہمارے شہر سے نکالا گیا جہاں آپ بہت باعزت اور باوقار گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایک سردار گھرانے میں اور بیت اللہ کے متولی گھرانے میں پیدا ہوئے وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی مسئیبت تھی بہرحال آپ مدینہ پہنچیں اللہ تعالی نے آپ کو خیر کیا اس کے بدلے میں عطا فرمائی اللہ نے آپ کو مدینہ عطا فرمایا مدینہ کو حرم قرار دے دیا اور مدینہ کو اللہ تعالی نے اتنی وسطیں اور اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ اسی مدینہ میں آپ کے جو جان سارا ہیں وہاں مکہ میں لوگ آپ کے خون کے پیاسے لیکن یہاں لوگ آپ کا خون تو دور رہا آپ کا لعاب مبارک بھی زمین پر نہیں کرنے دیتے یہ وہ اس شر سے یا اس تکلیر سے یہ خیر نکلی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے ساتھی دیئے جو آپ کے وضو سے آپ کے آزاز سے لگنے والے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں جانے دیتے اللہ نے آپ کو ایسے ایسے جان سارا فرمائے اہد کی جنگ میں ہم پڑتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے نو افراد نے نو افراد نے مسلسل اپنی جانیں آپ پر قرمان کرنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے حضرت تلہا رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر نبی پاکر اسلام کی طرف آنے والے تیروں کو ان تیر کی باڑوں کو روکتے ہیں اور دیگر بیشمار مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ کس طرح سے قربان ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو آپ پر اپنی جانوں کو نسحار کرتے تھے اپنا مال سب کچھ آپ کے قدموں میں لاکر پریشانی اور تکلیف مسلمانوں کے اوپر تھی اس کو اللہ تعالی نے واپس کروایا آپ کو وہ غلبہ عطا فرمایا جس غلبے کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وَالِ قیفیت بالکل بالاخر پیدا کر دی اور وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى کا جو وعدہ تھا وہ دن بہ دن پورا ہونے لگا اللہ نے بدر میں لاکر ان سارے فیرونوں کو آپ کے ہاتھوں آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کو قتل کروا دیا ان کو جہنم واصل کروا دیا جنہوں نے آپ پر عرصہ حیات کو تنگ کیا تھا اور وہ بڑے بڑے لوگ جو باقی آپ کی قید میں آئے فدیہ اور معافضہ اور آپ کے سامنے جو ہے وہ منت و زاری کر کے ان کی رہائی ممکن ہو سکی یہ اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا آپ کو ملک عطا فرمایا شہر عطا فرمایا مساق مدینہ کے ساتھ آپ کی جو حکمرانی وہاں قائم ہوئی یہ سب کو شہر عطا فرمایا مکہ چھوڑا اس تکلیف کو اللہ نے خیر میں کیسے بدلا کہ بلاخر آپ اتنے طاقتور ہو کر واپس لوٹے کہ آج آپ کا کوئی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور آپ واپس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فاتح کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آپ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کا مقابلہ کیا جا سکے یہ تھی وہ مسئیبت سے خیر نکلنے کی بات اسی طرح جیسے بدر میں بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر مسئیبت سے خیر نکالی اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی جب آپ مسئیبت کو اپنے لئے عذاب نہ سمجھیں اور انتظار کریں کہ یقیناً میرا رب میرے لئے اس میں سے کوئی آسانی نکال دے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئیبت آپ کے لئے بالآخر خیر کا پیش خیمہ ہوگی ہر مسئیبت آپ کے لئے راحت کا پیغام لائے گا اسی طرح ایک اور مثال جو میں بدر کی دینے لگا تھا کہ بدر میں آپ کے آپ کے لئے یہ پریشانی تھی آپ کے ساتھ آپ تو گھر سے نکلے تھے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کفار کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لئے نکلے تھے نہ شہابہ اور شاید یہی وجہ ہے یہ جو بے سرو سمانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے وگرنہ ایسے بے سرو سمان صحابہ نہ تھے جنگی حوالے سے کہ ان کے پاس تلواری نہ ہوتی ان کے پاس لڑنے کے لئے کچھ چیز نہ ہوتی اگرچہ مقاوالوں کے مقابلے میں ان کے پاس مال کم تھا غربت تھی اور پریشانیاں تھی لیکن ایسے بھی حالات نہ تھے کہ ان کے پاس لڑنے اگر وہ لڑنے کی نیت سے نکلتے تو ممکن تھا کہ وہ کافی حد تک بہتر مسلح ہوتے ان کے مقابلے بہت مسلح نہ صحیح لیکن زیادہ بہتر ایکوپٹ ہوتے زیادہ بہتر ان کے پاس ساز و سمان ہوتا اور وہ لڑنے کی نیت سے آئے ہوتے یہاں تو صورتحال مختلف ہے اور یہی شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ لڑنے کے لئے نکلے نہیں تھے کم سے کم ساز و سمان کے ساتھ نکلے تھے تلوار تیریں بھی پاس نہ تھی اور ساز و سمان بھی پاس نہ تھا دفاع کرنے کے لئے ڈھالیں بھی پاس نہ تھی اور زیریں تو نہ ہونے کے برابر تھیں تو آپ یہ لوگ نکلیں اور نکل کر اس کافلے کے تاقب میں ایک لمبا چکر کارٹا اور اس کافلے کے تاقب میں چلتے رہے کہ اس کافلے کو پکڑنا ہے جو کافروں کے لئے جنگی ساز و سمان کی طور پر جا رہا ہے یعنی جس کا سارا منافع پروفٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا ہے لہذا اس جنگی رسد کو روکنا تھا جو اللہ کی مشیعت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ بے شان و شوقت اور غیر مسلح جو کافلہ ہے وہ مل جائے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ تمہارا جھوڑ اور تمہارا مقابلہ کفار سے پڑے اللہ چاہتا تھا اللہ چاہتے تھے کہ وہ حق کو حق کر دیں اور باطل کو باطل ثابت کر دیں اللہ چاہتا تھا کہ ان ظالموں کو تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کو ضلیل رسوہ کیا جائے اور ان کو قتل کروا دیا جائے اللہ چاہتا تھا ان فرونوں کو سزا دی جائے اللہ نے وہ ماحول پیدا کر دیا آپ کافلی کے نہیں نکلے تھے لیکن سامنے جنگی لشکر آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی تعداد بھی آپ سے تین گناہ زیادہ ہے اور مسلح ہونے کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ تھا طاقتور تھے صحت مند تھے جنگ جو تھے یہ تو کسان تھے میکسیمم جو لڑنے والے ہیں جو پہلے لوگ نکلے ہیں بدر کی لڑائی کے لیے تین لوگ جیسے دعوتی مبارزت دی جاتی ہے ون ٹو ون مقابلے کے لیے تو ادھر سے اتبا شہبہ اور جو نکلے ہیں تو یہاں سے بھی انسار نکلے ہیں تو جب یہ مقابلے میں گئے تو انہوں نے مکی سرداروں نے کہا کہ کون ہے اپنا تعرف کروانا پڑتا تھا کہ بھی کون ہو تم کس نصب سے ہو کس تعلق سے ہو جب انہوں نے اپنا تعرف کروایا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تم واپس چلے جو ہمارے جوڑ کے مقابل جو لوگ ہیں وہ ان کو بھیجو کہ اس وجہ سے حضرت عبیدہ بن حارس آئے حضرت حمزہ بن عبد مطلب آئے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تینوں مقابلے پر آئے اور دو حضرت حمزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو چند لہوں میں اپنے مقابل کو مار گرایا اور حضرت عبیدہ جو ہیں وہ وہ زخمی ہو چکے تھے پھر ان کے اوپر حملہ آور کو انہوں نے دونوں نے قتل کیا اور یوں یہ جنگ شروع یعنی وہ ان کے مقابلے کے اپنے آپ کو سمجھتی نہ تھے اور نہ لڑنے والے قسام تھے ان کے کھیتے باری کے ساتھ تعلق تھا یہ کوئی لڑنے والی قوم نہ تھی اگرچہ یہ جو جنگ بعاث ہوئی اس کی وجہ سے کافی حد تک مدینہ والوں کے بھی ٹریننگ ہو چکی تھی لڑائی کے حوالے سے لیکن بہرحال جنگی اعتبار سے ہر حوالے سے کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح اور فوقیت حاصل تھی لیکن اس مصیبت میں جو واقعی ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ آپ لڑنے کے لئے نکلی نہ ہوں اور آپ کے سامنے لشکر آگئے اللہ تعالی نے آپ کو ایسا سرخروف فرمایا کہ اسی جنگ کو جو بظاہر کوئی مقابلہ نہ تھا کفار کے ساتھ نہ اسلحے میں نہ طاقت میں نہ قوت میں نہ جنگی ساز و سمان میں نہ جنگی تربیت میں کچھ بھی مقابلہ نہ تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کمزوروں سے ان نہتوں سے ان طاقتور فرونوں کی گردنیں کٹوا دیں اور اللہ نے آپ کو فتح اطا فرمائی تو وہ جو تکلیف تھی جو جو مسیبت آپ کے سامنے آپ کے دوستوں کے سامنے آگئی کہ اب ان سے کیسے ہم نکلیں گے اور ماں سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی مدد نہیں ہے اور آپ نے اللہ کی مدد طلب کی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس مسیبت سے خیر نکال کر دکھائی کہ آپ فتح حاصل کر کے آپ پورے عرب پر ایک دھاک آپ کی بیٹھ گئی اور آپ کے ساتھیوں کا ایک روب قائم ہو گیا جو اللہ تعالی نے ارشاد بھی فرمایا سعول کی فی قلوب اللہ کافر روب یہ وہ جنگ ہوگی جس کی وجہ سے میں کافروں پر تمہارا روب تاریخ کر دوں گا ہن قریب ہے ان کے دلوں پر تمہاری حیبت تاریخ کر دوں گا اور واقعی ایسا ہی ہوا اس جنگ نے پھر آنے والی نسلوں پر ایک بہت بڑا اثر چھوڑا اسی لیے اس کو اللہ تعالی نے یوم الفرقان کہا کہ یہ فرق قائم کرنے والا دن ہے حق و باطل کے درمیان یہ بہت بڑا فرق کرنے والی جنگ تھی اللہ نے آپ کو فتح تا کر دی گویا مسیبت مسیبت کو اگر آپ اسی کانٹیکس میں لیں اور اللہ تعالی سے امید اچھی رکھیں اللہ پر گمان اچھا رکھیں تو اللہ تعالی اس انتہائی مسیبت میں سے میں سے بھی آپ کے لیے خیر کے پہلو نکال دیتا ہے بس انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس انتظار کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا نیک لوگوں کی آپ نے اچھے لوگوں کی آپ نے یوں تاریف فرمائی ہے ان کی ڈیفنیشنز کی ہے آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو نیک لوگ ہے نا انکانو لیفرہو نبل بلائی وہ مسئیبت پر ایسے خوش ہوتے ہیں تکلیف پر رنج پر عذیت پر ایسے خوش ہوتے ہیں امتحان پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم لوگ آسودگی میں خوش ہوتے ہو جیسے کوئی نعمت ملنے پر کوئی کامیابی ملنے پر تم خوش ہوتے ہو ایسے نیک لوگ کسی مسئیبت میں گریفتار ہونے پر خوش ہوتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو مثال مزشتہ پروگرام میں سے کسی پروگرام میں یہ مثال سنائی تھی کہ جناب ایوب علیہ السلام کو ان کے نقصانات کی ان کی فصلیں جلنے کی ان کے مویشی مرنے کی حتیٰ کہ ان کے اولاد کے مر جانے کی خبر سنانے والا جب خبر سنا تھا تو وہ ہر ایک خبر پر فرماتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِهِ رَاجِعُونَ قَدَّرُ اللَّهُ مَا شَعْفَعَالِ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ جو غلام آپ کے عبادت خانے میں آپ کے حفاظتی دستے کے طور پر کھڑا ہے اور ساری خبریں آپ کو دیتا ہے بلاخر اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو خبر ملتی ہے دکھ کی تکلیف کی یہ اس پر کلمہ ترجیح تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم یہ اظہار اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور سب کچھ تیری ہی طرف لوٹ جائے گا لیکن اس پر الحمدللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جناب نے اشارت فرمایا کہ الحمدللہ اس لیے ہے میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں ان مسئیبتوں پر کہ یہ پہلے میرے راستے میں کبھی میرے ذکر اذکار میں اللہ کے ساتھ ملاقات میں اللہ کے تقرب کے رشتے میں کبھی اولاد ہائل ہوتی تھی کبھی جانور ہائل ہوتے تھے کبھی کھیتی باڑی ہائل ہوتی تھی کبھی کام کاج ہائل ہوتے تھے اب یہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا لٹ گیا ختم ہو گیا تو اب صرف میں ہوں اور میرے رب ہے یہ کیفیت کتنی حسین ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک نبی نے یہ سبق دیا ہمیں کہ آپ پریشانی پر اللہ کے اور زیادہ قریب چلے جاتے ہیں لہذا یہ خوش ہونے کی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پر بہت زیادہ واغیلہ کریں اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جائیں آپ کے لیے یہ خوش ہونے کا موقع ہے کہ اس مسئیبت نے اس پریشانی نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق اور ناتا دوبارہ سے جوڑ دیا ہے اسی طرح جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ مسئیبت آئے تو اس کو ایک تو آپ اپنا ذہن بنا لیں پھر جب مسئیبت آ گئی ہے تو اس کے ٹالنے کے لیے جو سب سے بہترین نسخہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے بیسے تو جتنے بھی رشاداتِ آلیاں ہیں اللہ کے نبی کی طرح سے رسول اللہ کی طرح سے یا اللہ کی طرح سے جو پیغامات مسئیبت کی گھڑیوں میں ہمارے لئے آئے ہیں وہ سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں لیکن اگر اس میں کوئی آپ ترجیح قائم کرنا چاہیں کہ وہ سب سے بہترین نسخہ کیا ہے مسئیبت کے وقت آپ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے بہت شاندار نسخہ ہے کہ جب مسئیبت آئے تو استعانت چاہنا مدد چاہنا مدد حاصل کر لینا یا مدد مانگنا سبر سے والسلات اور نماز سے سبر کو ہم نے تفصیلی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مسئیبت آئے تو سبر کیسے کرنا ہے اب یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور پہلو ہے یعنی جب آپ پر مسئیبت آتی ہے جب مسئیبت آتی ہے تو انسان فطری طور پر گھبرا جاتا ہے پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بے آسرا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے اور جتنی بڑی مسئیبت ہوتی ہے اتنی بڑی کمزوری اس پر اس کی آنکوں کے سامنے تاری ہو جاتی ہے اس پر مسلط ہو جاتی ہے خوف تاری ہو جاتا ہے کہ اس مسئیبت سے وہ کیسے نکلے گا اس وقت جب آپ کو لگے کہ کوئی اور سہارا نہیں سب سہارے چھوٹے ہو گئے اور اب میں کیسے بچوں گا کوئی ایسا لاعلاج مرض سامنے آ گیا ہے کوئی بہت بڑا نقصان سامنے آ گیا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں کابو پانے کے لیے اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے اور اللہ کی مدد چاہنے کے لیے والصلاة نماز میں کھڑے ہو جائیں اور یہ نماز سے مراد اضافی نمازیں ہیں معمول کی نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہی ہیں یہ اضافی نماز ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہو جائیں اللہ سے مدد چاہیں اللہ سے مدد مانگیں نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو سبر بھی عطا کر دے گا توجہ بٹے گیا آپ کی اور اس مسئیبت سے دعوے کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو ہمارے بہن بھائی بہن سارے ہمارے ناظرین جو ٹینشنز کا ہائپر ٹینشنز کا انگزائٹی کا شکار ہے اور مختلف قسم کی پلز میڈیسن ٹیبلٹس لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نارملائز کرنے کے لیے کوئی بہانہ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی میڈیسن اسمال کرتا ہے میں ایک نسخہ آپ کے سامنے کہ آپ جب بہت زیادہ پریشان ہوں تاری ہو گبرہت تاری ہو تو آپ اس نسخے کو استعمال کیجئے آپ وضو کیجئے تسلی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنے ہی گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو جائیے اور جو بھی اللہ تعالی نے آپ کے سینے میں جمع ہے قرآن کا حصہ وہ آپ پڑھنا شروع کر دیجئے جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیجئے اور نماز پڑھتے رہیے اضافی نماز یعنی نوافل ادا کرنا شروع کر دیں آپ نوافل ادا کرنا شروع کر دیں اللہ تعالی آپ کی پریشانی ختم کر دے گا آپ کی انگزائٹی دور کر دے گا آپ پر جو خوف تاری ہوا اس کو ختم کر دے گا آپ کر کے دیکھیں یہ جو لوگ جن کو شکایات ہیں اور وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے پھر بعض وقت ایسے بھی جالی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے جو ان سے ان کا ایمان ہی لوٹ لیتے ہیں ان کی عزت و عبرو کے بھی دشمن ہوتے ہیں کوئی بھی مصیبت کوئی نظر آنے والی مصیبت کوئی نظر نہ آنے والی مصیبت آپ محسوس کریں تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ نماز پڑھتے جائیں گے جیسے جیسے آپ اللہ کے ساتھ اور پوری توجہ اللہ کے طرف کر دیں آپ اپنے آپ کو اس مصیبت سے اس خوف سے اس پریشانی سے نکلتا وہاں پائیں گے اور جو بھی مصیبت آپ پر آگئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے راستے کیسے نکالتا ہے ہمارے سامنے مثال موجود ہیں اللہ اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات کو رات کے کسی وقت میں نے دیکھا ہم سب سوئے ہوئے تھے ماں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ جانگ رہے تھے اور جب میں نے دیکھا تو آپ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ عَلَى الشَّجْرَ تو آپ کھڑے تھے ایک درخت کو اپنا سترہ بنائے ہوئے یعنی ایک درخت کے سامنے آپ کھڑے تھے اور آپ نماز پڑھے تھے یعنی درخت وہ آپ نے اوٹ بنایا تھا آپ نماز پڑھے تھے رات کے پھر کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں پھر میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت پر کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدت کے ساتھ الہاہ وزاری اور اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے الاخر آپ کے لیے یہ ارشاد فرما دیا اے ہمارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب آپ ہمیں پکار رہے تھے میدانِ بذر میں اور ہم نے آپ کی بات سننی اور آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم ایک ہزار فرشتے کو لگتار آپ کی طرف بھیجنے والے ہیں اور اتنی آپ نے دعا ساری رات آپ نے نماز پڑھ دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں نے سیرت میں پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات تھی اگلے دن صبح ہم جنگ کر رہے تھے اور جنگ کی حالت میں مجھے خیال آیا کہ شاید دوبارہ کبھی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہو یا نہ ہو یعنی جنگ میں تو یہ خدشہ موجود تھا اس وقت کی جنگ میں اور آج بھی کہ کب آپ کی جان جا سکتی ہے کب آپ شہادت کے مرض میں فرفائز ہو سکتے ہیں کب آپ کو دشمن کا کوئی ہتھیار کوئی آلہ کوئی تیر کوئی تلوار آپ پروار میں کامیم ہو جائے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ جاتے جاتے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر جاؤں میں آپ کے خیمے کی طرف بڑھا میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں یعنی دن میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر میں لوٹ آیا اور پھر میں کچھ وقت کے بعد گیا کہ آپ کو دیکھ سکوں تو آپ نماز پڑھ رہے تھے پھر میں لوٹ کے گیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے یعنی رات کو بھی دیکھا کہ ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں اور صبح کی جنگ کے دوران بھی حضرت علیہ رضی اللہ عنہ اس بات کے راویے ہیں فرماتے ہیں حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اللہ کو منایا اپنی نماز کے ذریعے سے ناظرین کرام اگر میں اور آپ اپنی مصیبت میں اپنی پریشانی میں اپنے دکھ میں اپنے ان کاموں کے میں آسانی کے حوالے سے جو کام ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو پا رہے تو عقیدہ برباد کرنے کی بجائے اور ایمان ضائع کرنے کی بجائے کسی کے دھوکے میں آنے کی بجائے کسی کے ساتھ جا کے مختلف قسم کے ٹونے اور مختلف قسم کے اس طرح کے جو دھوکے ہوتے ہیں وہ لینے کی بجائے آپ جو اللہ کے کتاب نے آپ پر پیغام دیا ہے اور جس پر نبی پاکر اسلام کا فرمان اور آپ کا عمل موجود ہے وہ کیا ہے آپ نماز پڑھنا شروع کر دو آپ صبر کرو نماز پڑھو وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا آپ صبر کرو اور نماز پڑھنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیوں کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف راغم فرمائے اور ہمیں پریشانیوں مصیبتوں دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ